ہمارے دیس میں جب بھی کوئی بڑا کانڈ ہوتا ہے تو کچھ سبد جو ہے نا جو آپ کو بار بار سننے کو ملتے ہوں گے جیسے پولیس کسٹڈی پولیس ریمانڈ جوڈیسیل کسٹڈی یہ سب ایسے سبد ہیں جو کہ آپ کو ہر جگہ نیوز پیپر پہ ٹیلی ویجن پہ موائل پہ سوشل میڈیا پہ سب جگہ آپ کو بار بار سننے کو ملتے ہوں گے چاہے کوئی بھی اپراد ہو یا کوئی بڑا کانڈو بھارت کے اندر اس کے علاوہ اگر آپ اپراد ہی ہو تب تو بھئی آپ کے لیے نارمل سی بات ہوگی پولیس کسٹڈی جوڈیسیل کسٹڈی ہے سب تو جب بھی آپ ان سبدوں کو کہیں سنتے ہوں گے یا پھر پڑھتے ہوں گے تو آپ کے دماغ میں ایک سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ یہ پولیس ریمانڈ پولیس کسٹڈی جوڈیسیل کسٹڈی یہ سب ہوتا کیا ہے آخرکار تو بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ اس ویڈیو میں ہم لوگ یہی ڈسکس کرنے والے ہیں کہ آخرکار یہ پولیس کسٹڈی پولیس ریمانڈ جوڈیسیل کسٹڈی یہ سب ہوتا کیا ہے اور یہ سسٹم کیسے چلتا ہے اور ابھی تک آپ نے کرا مرچل سبسکرائب نہیں کیا تو مرچل کو سبسکرائب کر کے ایسی پرکا کے ساری امپورٹنٹ ویڈیسیل نوٹفیکیشن آپ کو ملتے رہے آن ٹائم آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں اس کہانی کے مادہم سب کو ساری چیزیں کلیر ہو جائے گی کہ پولیس کسٹڈی کیا ہوتا ہے پولیس ریمانڈ کیا ہوتا ہے جوڈیسیل کسٹڈی کیا ہوتا ہے سب سے پہل تو میں آپ کو پولیس کسٹڈی کلیر کر دیتا ہوں پولیس کسٹڈی میں کب لیتی ہے جب کوئی اپراد سنگین نہیں ہو مطلب چھوٹا موٹا اپراد ہو یا جیسے کہ میں دھرنا دے رہا ہوں یا پھر کہیں بھیڑی کٹھا کر کے رکھا ہوں تو اس دھرنا کو ختم کرنے کے لئے اس آندولن کو ختم کرنے کے لئے اس بھیڑی کو ختم کرنے کے لئے پولیس کیا کرتی ہے کچھ لوگوں کو اپنے کسٹڈی میں لے لیتی ہے حراسط میں لے لیتی ہے اس حراسط میں لینے کا مطلب اس پہ اے فائر ویگرہ نہیں ہوتا ہے بس اس کو چار پانچ گھنٹے ایک دن دو دن ایسے رکھے گی اس کا حضور سے چھوڑ دی جاتی ہے اگر پولیس کسی بھی ویگتی کو کسٹڈی میں لیتی ہے تو اس کا مخدش یہ ہوتا ہے کہ اس ویگتی کے دورہ کسی بھی پرکار کے دنگا فساد کو انجام نہ دیا جا سکے اور ہونے والے کرائم سے بچا جا سکے ایک چیز دھیان دیجئے گا کہ پولیس کسٹڈی میں کسی بھی ویگتی پہ اے فائر نہیں ہوتی ہے اسے آرسٹ نہیں کیا جاتا ہے بس اسے چار پانچ گھنٹے رکھا جاتا ہے تاکہ اس آندولن کو ختم کیا جا سکے اور کرائم ہونے سے بچا جا سکے پرانتو جب کوئی ویگتی سنگین اپرات کرتا ہے جیسے کہ مان لیجے کہ میں نے کسی کا مدر کیا اب پولیس مجھے کسٹڈی میں تھوڑی نہیں لے گی کسٹڈی میں تو تب لیا تھا نا جب کسی درگھٹنا کو انجام دینے سے بچا جا سکے پر میں نے تہا پرات کر دیا تب اس سمیہ پولیس مجھے کیا کرے گی آرسٹ کرے گی آرسٹ کرنے کے بعد بھارت کی سمیدھان میں یہ قانون ہے کہ آرسٹ کرنے کے چوبیس گھنٹہ کے اندر مجھے جو ہے وہ کورٹ میں پیس کرنا پڑے گا پولیس کو اب مجھے کیا کیا کہ پولیس نے چوبیس گھنٹہ کے اندر کورٹ میں پیس کیا پولیس نے بولا کورٹ کو کہ سر یہی ہے اس نے دو مدر کر کے رکھا ہے تین مدر کر کے رکھا ہے اب جج نے کیا کیا کہ یہ آدیش دیا کہ اس وقتی کو جیل میں ڈال دیا جائے اب میں کیا تھا کہ پولیس کے کسٹیڈی سے کہاں چلا گیا جیل میں چلا گیا تو جب جیل میں چلا گیا تو یہی کہلاتا ہے جیوڈیشیل کسٹیڈی جیوڈیشیل کسٹیڈی کیا ہو گیا جب میں نے جیج کے اندر چلا گیا جیل میں کون جائے گا کون آئے گا یہ کون ڈیٹرمائن کرتا ہے جیج ڈیٹرمائن کرتا ہے اور جیل کا ہیڈ کون ہوتا ہے وہ جیلر ہوتا ہے تو جیل میں کون جائے گا کون آگا یہ کونڈیٹر بان کیا جج اور جج نے مجھے کیا بولا کہ تم جیل میں جاؤ بھائی تو اب میں جیل میں چلا گیا جیج کے انڈر چلا گیا جیلر کے انڈر چلا گیا تب یہ ہو گیا جوڈیشیل کسٹڈی پر اب آپ اہاں پہ ایک بات مجھے بتائیے کہ میں نے مردر کیا پولیس نے اریسٹ کیا اریسٹ کر کے مجھے جج کو سوپا جج نے مجھے جیل میں ڈالا جوڈیشیل کسٹڈی میں ڈالا پر کیا میرا جرم جو ہے ہاں پہ پروف ہو پایا میرا جرم جو ہے وہ صد ہو پایا کہ میں نے جرم کیا ہے نہیں بس مجھے ڈال دیا گیا اب اس جرم کو صد کرنے کے لیے کہ میں نے ہی کیا ہے پولیس کو کیا چاہیے ثبوت گواہ سب کو چاہیے اب پولیس کو چاہیے سمائے پولیس کو کوٹ نے دیا سمائے کہ اب تم انویسٹیگیشن کرو جانس پرطال کرو کہ کس نے مردر کیا ہے اس نے کیا ہوگا تو اسے جیل میں ہی رکھا جائے گا اب پولیس جب انویسٹیگیشن کرے گی تب اسے یہ میری جرمات کیونکہ مردر تو میں نے مکھ مدالے مدالے یہاں پر ترم ہے جو کی جو کرائم کرتا ہے اس کو مدالے بولے جاتا ہے مکھ مدالے کون تھا میں تھا اب مجھے میری جرمات پڑے گی پولیس کو کیوں کیونکہ اگر کوئی ثبوت ملتا ہے کپڑا کا ٹکڑا ملتا ہے ناکھن کا ٹکڑا ملتا ہے کچھ بھی ملتا ہے تو وہ میچ کرے گی مجھ سے ہی نا یا پھر کوئی گواہ ملتا ہے جو اس نے کرائم ہوتے دیکھا تھا تو اس گواہ سے پہچان کروائے گی نا میری کہ کیا اس نے کیا ہے کہ کسی اور نے کیا ہے تو اب پولیس کو چاہیے میری جرمات اب میں تو ہوں جیل میں جوڈیشیل کسٹڈی میں تو پولیس کے انڈرہ تو ہوں نہیں تو اب یہاں پہ پولیس کیا کرتی ہے کہ جاتی ہے کوٹ میں اور جج کو بولتی ہے کہ صاحب میں نے جو مجرم آپ کو دیا تھا اس کو چاہیے اس کو میں ریمانڈ پہ لینا چاہتا ہوں ریمانڈ پہ کرنے کا مطلب اپنی کسٹڈی میں کچھ دن جاج پرتال کرنے کے لیے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے پوچھتاچ کرنے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ صحیح بات ہے اب کیا کرے گی جج جج کیا کرے گی کہ اس قیدی کو دے دے گی پولیس کا عبالے کر دے گی پولیس کا عبالے کر دے گی تو یہی کہلائیا پولیس ریمانڈ جب پولیس جوڈیشیل کسٹڈی سے کسی قیدی کو لے کے آتی ہے اپنے کسٹڈی میں تب اسی کو کہتے ہیں پولیس ریمانڈ دیکھیں گا ڈیمانڈ اور ریمانڈ میں انتر کیا ہے ڈیمانڈ کب ہوتا ہے جب میں آپ کا سمان آپ سے مانگ رہا ہوں تب یہ کہلاتا ہے ڈیمانڈ ریمانڈ کیا ہوگا ہے جب میں میرا دیا ہوا سمان آپ سے مانگ رہا ہوں تو پولیس نے دیا تھا جوڈیشیل کسٹڈی میں تو یہ اپنا دیا ہوا سمان مانگ رہا ہے اس قرآن سے اس کو پولیس ریمانڈ بولتے ہیں نہ کہ ڈیمانڈ امید ہے کہ آپ کو ساری ٹاپکس کلیر ہو چکی ہوں گی کہ پولیس کا سٹڈی کیا ہوتا ہے جوڈیشیل کسٹڈی کیا ہوتا لائک جرور کر دیں اور ہو سکے تو دوستوں کے ساتھ شیئر جرور کیا کریں کیونکہ ہر ایک لائک اور ہر ایک شیئر ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارچل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارچل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن جرور پیس کر لیں تاکہ اسی پرگاہ کی ساری امپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے آن ٹائم دھنیواد